وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت کی جانت سے ڈومیس ایل کے حصول کی قواعد میں تبدیلی دراصل ان کا عبادیاتی تناسف کو تبدیل کرنے کا ایجنڈا ہے اس سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں حالات مزید خراب ہونے کا امکان ہے اقوام متحدہ کو اس غیر قانونی اقدام سے آگاہ کر دیا ہے دنیا کرونا وارث سے لڑ رہی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سے پوری دنیا دو چار ہے اور ہندوستان اس وقت وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جو بین اقوامی قبانین کی خلاف ورزی ہے جو اقوام متحدہ کی سیکیروڈی کاؤنسل کی ریزیلوشن سے خلاف ورزی ہے اور وہ دنیا کی توجہ اس وقت کرونا وائرس پر ہے اور اس کی آر میں وہ کشمیر میں جمہو کشمیر میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس کا آج کوئی جواز نہیں ہے پوری کشمیری لیڈرشپ قید میں ہے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان قید میں ہیں رہائی کی بجائے سہولت کی بجائے ہسپتالوں تک رسائی کی بجائے عدویات کی سہولت کی بجائے وہ قوانین میں اور رولز میں ترمیم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے جو سریحاً اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے میں نے ان کے کوش گزار کیا ان کے علمے نہیں تھا انہیں کہاں میں فیل فور یہ منگواتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ اس میں انٹیوین کریں انہیں منع کریں کہ اس وقت ایک نیا جیسے سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ ایک کانٹروورشل قدم تھا ایک نیا ایک نئی کانٹروورسی کو بہوا دے رہی ہیں اور اس سے جمہو اور کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں حالات مزید بگڑیں گے موسیقی موسیقی موسیقی